حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب معاملے کو طول دیتی جائے لمبا کرتے جائے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نارسی کے سلسلے میں ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے تو آپ مطمئن مت ہو جائیں یہ اس کی اسٹریٹیجی ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے چند دن رہے گا چند دن کے بعد ہر ایک کو اپنا کاروبار یاد آئے گا نوکری یاد آئے گی فلان یاد آئے سب بکھر جائیں گے حکومت لمبا کھیچ کر لے جانا چاہتی حکومت اس معاملے کو طول دینا چاہتی کیا کرنا ہوگا بھائیو آزادی کی جگہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ سو سال لڑی ہے ڈیڑھ سو سال اس ملک کے شہریوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے ضرورت پڑے گی تو تین سو سال اس کے خلاف لڑیں گے لیکن یہ معاملہ بدل کر رہنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کی یہ حد کندے کہ معاملے کو لمبا کریں گے تو ہم اور آپ مطمئن ہو جائیں گے میں چار دن سڑکوں پہ نکلوں گا پانچوے دن کیا ہوگا مجھے اپنا گھر یاد آئے گا کاروبار یاد آئے گا میرے بھائیو اس سلسلے میں قوم کے سمجھدار لوگ ایسی تدبیر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کاروبار بھی شلتا رہے ساتھ میں حکومت کے خلاف یہ جو ہمارا اعتراض ہے یہ اعتراض بھی جاری رہے لوگوں کے اپنی نوکریاں بھی جاری رہے ساتھ میں حکومت کے خلاف یہ جو آواز اٹھی ہے یہ بھی جاری رہے یہ کام منصوبہ بندی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں جو بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے کیا پھر وہی بات جو میں نے دوران گفتگو کہی کہ قوم کے سمجھدار لوگوں کو رہنمائی کا کام کرنا پڑے گا ورنہ ہر میدان سے ہر جگہ سے اٹھنے والی آوازیں ہم اور آپ کو تتر بتر کر دیں گی ہم اور آپ کو بکھیر دیں گی ہماری محنتوں کو ضائع کر دیں گی قوم کے جو ملے جلے لوگ ہیں وہ جو ہدایات آپ کو جاری کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں